ملک کے بارے میں ہے اس کے علاوہ اس ملک میں دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ بھی پایا جاتا ہے یہاں پر رہنے والے بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے دوستو یہاں کی نائٹ لائف اور عیاشی کے لوگ دیوانے ہیں اس ملک میں عیاشی اور جسم فروشی کو قانونی حیثیت حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف لوگ یہاں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں اور لائف انجوائی کرتے ہیں دوستو یہ دنیا کا واد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ جسم فروش لڑکیاں پائی جاتی ہیں دوستو سنٹرل امریکہ میں بسا ہوا یہ خوبصورت ترین ملک جس کا نام ریپبلک آف کوسٹا ریک ہے اس ملک کا کو رکبہ 51 لاکھ ایک سو مربع کلومیٹر ہے رکبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں ایک سو چھویسویں نمبر پر موجود ہے اس ملک کی کل عبادی 51 لاکھ پر مشتمل ہے دوستو یہ ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا کے ایک سو بائیسویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے اس ملک کے پروسی ممالک میں پنامو اور نکارا گوہ جیسے فضول ملک شامل ہیں جبکہ اس کے مغرب میں بحرِ الکہل اور مشرق میں بحرِ الکیربین واقع ہے کوسٹریکہ کے دارالکومت کا نام سن جوزے ہے جو کس ملک کا سب سے زیادہ بڑا اور آبادی والا شہر ہے اس شہر میں ساڑھے تین لاکھ افراد رہتے ہیں اور یہ شہر انتہائی خوبصورت ہے اس شہر کو دیکھنے کے لئے ہر سال لاکھوں لوگ یہاں پر آتے ہیں دوستو شہر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر قسم کی عیاشی اور جسم فروشی کو قانونی حیثیت اصل ہے اور یہاں کے تقریباً ہر شہر و گلی محلے میں جسم فروشی کے اڑے موجود ہیں ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں پندرہ ہزار سے زائد جسم فروش لڑکیاں موجود ہیں کوسٹاری کا اپنے خوبصورت بیجز کی وجہ سے ایک علیدہ پہچان رکھتا ہے یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک بیج موجود ہے اور یہاں پر اٹھ سال بیس لاکھ سے زائد لوگ گمنے پھرنے کے لئے آتے ہیں کوسٹاری کا کی قومی زبان سپینش ہے جو کہ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے اس کے علاوہ یہاں پر انگلیش زبان بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے یہاں پر زیادہ تر عیسائیت مذہب کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں اور پچانوے فیصد عبادی عیسائیت کی پیروکار ہے جبکہ باقی کے پانچ فیصد لوگ دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں کوسٹاری کا میں سپینش کلچر کو فالو کیا جاتا ہے کوسٹاری کا کی تاریخ کے بارے میں بات کی جائے اور یہاں پر دس ہزار سال قبل مسیح زندگی کے اثار موجود ہیں اور اس تاریخ کو کوسٹاری کا کے مشہور فوٹوگرافر کولمبس نے دریافت کیا تھا کوسٹاری کا لمبے عرصے تک سپینش کی کلونی کے طور پر بھی رہا ہے اس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں پر کافی مظالم ڈائے گئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے سپینش کے لوگ جبرن مزدوری بھی کرواتے تھے اور ان کی نسل میں لگاتر کمی ہوتی چلی گئی جبکہ کچھ لوگ دوسرے علاقوں میں بچنے کے لیے جاتے ہیں 15 ستمبر 1821 کو سپین نے کوسٹاری کا کو ازادی دے دی تھی جس کے بعد یہ ملک ہر سال 15 ستمبر کو اپنی ازادی کا دن مناتا ہے کوسٹاری کا ایک چھوٹا سا ملک ضرور ہے لیکن یہاں پر بے شمار پہاڑ ندی ہیں بیچیز اور نیشنل پارک موجود ہیں جو کہ سیاہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کافی ہیں دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہیمنگ بیرڈ بھی یہی پر پائے جاتا ہے اس کے علاوہ کئی پودوں کی قسمیں بھی یہاں پر پائے جاتی ہیں دوستو یہاں کی کسی بھی لڑکی کو پیسے دے کر آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں اور لائف کا مزہ لوٹ سکتے ہیں کوسٹاری کا میں لٹریسی ریٹ 96 فصد ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ کوسٹاری کا میں بڑے پیمانے پر چائے اناناس اور کلے کی پیداوار کی جاتی ہے جو کہ اس کی معیشیت کا پیہ چلانے میں ہم کرداردہ کرتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر سبزیوں اور فروٹ بھی کاشت کیا جاتے ہیں کوسٹاری کا کی معیشیت کا زیادہ تر دارومدار ٹوریزن پر ہے دوستو ایک رپورٹ کے مطابق اس ملک میں ہر سال دو سو بلین سے زائے ٹورسٹ آتے ہیں اور سیاحت کے حوالے سے کوسٹاری کا پوری دنیا میں اٹھترویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے اس ملک میں شمالی اور بستی امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپین ٹورسٹ کی ایک بڑی تعداد گھومنے پھرنے کے لیے آتی ہے کوسٹاری کا میں رہنے والے لوگ ہود کو اکاسو کہتے ہیں اس ملک کے بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور یہاں کی لڑکیاں شادی کے بعد اپنے شہر کا نام استعمال نہیں کرتی بلکہ وہ شادی کے بعد بھی اپنا ہی نام استعمال کرتی ہیں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ کوسٹاری کا کے پاس اپنی کوئی بھی آرمی موجود نہیں کیونکہ کوسٹاری کا نے سن 1949 میں اپنی آرمی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا دوسر اس ملک میں صرف دو طرح کے مصمت پائے جاتے ہیں جن میں سخت گرمی اور سخت سردی شامل ہے کوسٹاری کا میں عوضت عمر 79 سال ہے فوٹبال اس ملک کا سب سے زیادہ پسندیدہ کھیل مانا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سویمنگ اور والی بال جیسے کھیل کھیلے جاتے ہیں کوسٹاری کا میں استعمال ہونے والی کرنسی کو کلون کہا جاتا ہے جو کہ دنیا کی سب سے کمزور ترین کرنسی مانی جاتی ہے پاکستان یہ ایک روپیہ ساڑھے چار کلون کے برابر مانا جاتا ہے جبکہ ایک انڈین روپے کے بدلے میں آٹھ کلون مل جائیں گے حکومت نے بہت کوشش کی ہے کہ امریکی ڈالرز کے استعمال کو اس ملک میں روکا جائے تاں کہ اپنی کرنسی کی اہمیت کو بڑھایا جا سکے مگر بہت کوششوں کے باوجود بھی حکومت یہ کام کرنے میں ناکام رہی ہے ملکی کرنسی سے زیادہ یہاں امریکی ڈالرز کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ کے پاسپورٹ پر تین ماہ کی میاد والا یو ایس یوکے کینڈا یا یورپی یونین کے کسی بھی ملک کا ویزہ لگا ہوا ہے تو آپ پنامہ اور کوسٹریکہ میں آسانی سے جا سکتے ہیں اور مزے سے گم سکتے ہیں دوستو کوسٹریکہ پونٹے ہی آپ کو ایک ٹوریسٹ کارڈ مل جاتا ہے جس کی قیمت تیس ڈالر ہے اور آپ اس ملک میں رہتے ہوئے انہیں کسی اور ملک کی کرنسی میں تبدیل کروا لیں نہیں تو کسی اور ملک میں جا کر اس کرنسی کو چینج کروانا آپ کے لیے مشکل بن جائے گا کوسٹریکہ جہاں سیحت اور زراعت کے پیشے سے اپنے ملک کی آمدنی کو بڑھا رہا ہے وہیں ماہی گری بھی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو اس ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال چکا ہے ماہی گیرو نے چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بنا رکھی ہیں ان کمپنیوں کو بقاعدہ طور پر حکومت وقت سے لائسنس لینا پڑتا ہے یہ لائسنس پیسو کے بدلے میں دیا جاتا ہے جس کے بعد یہ کمپنی اپنی مکرہ حد کے اندر سمندر سے مچھلیاں پکڑ سکتی ہے ملکی حالات کمزور ہونے کی وجہ سے کوسٹریکہ نے غیر ملکی سرمایہ کرو کو بغیر کسی ٹیکس کے اپنی سرویسز اس ملک میں جاری کرنے کی افر کی تھی جس کے بعد کئی ملکی کمپنیوں نے اپنے دفاتر اور فیکٹریوں کو کوسٹریکہ میں لگایا ان بڑی بڑی کمپنیوں میں ایک نام انٹل کا بھی تھا جس نے کوسٹریکہ کی آمدنی میں پانچ فیصد اضافہ کیا دوہزار چودہ میں جب انٹل نے اپنی کمپنی خسارے میں جاتے ہوئے دیکھی تو کمپنی کو بند کرنے کا فیصلہ کیا پندرہ سو سے زائد ملازمین کے چھوٹی کروا دی کوسٹریکہ کل تیتیس جزائر سے مل کر بنا ہوا ایک ملک ہے کئی جزائر اتنے چھوٹے ہیں جن پر زندگی کا وجود ممکن نہیں مگر ان جزائر کو سیرو تفریقے لیے بنا رکھا ہے تاں کہ وہ سیاہ جو دنیا سے دور خاموشی میں دن گزارا چاہتے ہیں وہ وہاں کر رہ سکیں یہاں آٹ نیشنل پارک بنائے گئے ہیں جہاں آپ ہر طرح کے جانور دیکھ سکتے ہیں یہاں حلال فوڈ کے ریسٹورنٹ بھی باسا نہیں مل جاتے ہیں اگر نہیں تو آپ اپنے دن پھل کھا کر گزارا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پھل بہت ہی سسسے ملتے ہیں اگر کوئی پاکستانی کسی یورپی یا امریکن ملک میں رہائش رکھے ہوئے ہیں تو وہ بہت ہی کم پیسو میں کوسٹریکہ جا سکتا ہے حتیٰ کہ امریکہ کے کئی ممالک سے کوسٹریکہ جانے کے لیے ہلائٹ ٹکٹس پندرہ ہزار سے بیس ہزار میں باسا نہیں مل جاتے ہیں کوسٹریکہ پاکستان سے چودہ ہزار چھ سو نانانوے کلومیٹر کی دوری پر ہے اگر پاکستان اور کوسٹریکہ کے ٹائم کی بات کی جائے تو پاکستان اس سے گیارہ گھنٹے آگئے ہے سیم ہوز اس ملک کا سب سے بڑا دارالکومت اور شہر ہے اس شہر کو سترہ سو انتالیس اسوی میں بسایا گیا تھا اور اٹھانہ سو تیس اسوی میں ہونے والی خانہ جنگی کے بعد سے ملک کا دارالکومت بنایا گیا تھا یہ ملک کی دارالکومت ہونے کے علاوہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے جو تقریباً پنتالیس ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس شہر میں اس وقت تین لاکھ چوتھی سہزار افراد رہائش پذیر ہیں دوستو وڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل شینی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ایک امبہ کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی وڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ